بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ایسی حیاء کرو کہ جیسا اس کا حق ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حق تعالیٰ سے سب کے سب حیاء کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا یہ معمولی حیاء نہیں بلکہ حق تعالیٰ شانہ سے حیاء کا حق یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے گیر رکھا ہے اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی جن پر پیٹ حاوی ہو رہا ہے اور ضروری ہے کہ موت کو کسرت سے یاد رکھا کرے اور مرنے کے بعد ٹوٹ پوٹ کر ہاک ہو جانے کو یاد رکھا کرے اور جو شخص آہرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے بس جو شخص ان باتوں پر پورا اترتا ہے وہ واقعی حق تغالی سے ایسی حیاء کرنے والا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے اس حدیث مبارک میں تین باتیں بتلائی گئی ہیں ایک یہ کہ آپ نے تمام اغزاق کی حفاظت کی جائے علماء نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جکے نہ عبادت کے لئے نہ تعظیم کے لئے حتیٰ کہ جک کر سلام بھی نہ کرے ابر جن چیزوں کو سر نے گیر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنگ کان زبانی سب چیزیں سر کے تحت میں داہل ہیں ان سب کی ممنوعات سے حفاظت کریں اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کریں ابر جس چیز کو پیٹ نے گیر رکھا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہیں جیسے شرمگاہات پاو اور دل کہ ان سب چیزوں کی حفاظت کریں قرآن کریم نے انسان کو اپنے آزا کی حفاظت کی تاقید کرتے ہوئے پرمایا ہے ترجمائی ہے کان اور آنگ کور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آنگ کور کان کا استعمال کس کس کام میں کیا اور وہ کام اچھے تھے یا برے یعنی کان سے سوال ہوگا کہ تُو نے عمر میں کیا کیا سنا آنگ سے سوال ہوگا کہ تمام عمر میں کیا کیا دیکھا دل سے سوال ہوگا کہ تمام عمر دل میں کیسے کیسے حیالات پکائے اور کن کن چیزوں پر یقین کیا اگر کان سے ایسی باتیں سنے جن کا سننا شرعن جائز نہیں تھا جیسے کسی کی غیبت یا حرام گانا بجانا وغیرہ یا آنگ سے ایسی چیزیں دیکھنا جن کا دیکھنا شرعن حلال نہ تھا جیسے غیر محرم عورت یا مرد لڑکے پر نظر بد کرنا وغیرہ یا دل میں کوئی ایسا عقیدہ جماعہ جو قرآن و سنت کے حلاب ہو یا کسی کے متعلق اپنے دل میں بلا دلیل کوئی ایسا الزام قائم کر لینا تو وہ سوال کے نتیجے میں گردتارِ عذاب ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالی کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا سوال ہوگا دوسرا ہی کہ مرنے اور مرنے کے بعد جسم کے حراب ہونے اور میٹی میں مل جانے کو یاد کرتا رہے حق تغالہ کا ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم باگتے ہو وہ ایک نہ ایک روز تم کو ضرور پکڑے گی کیونکہ موت سے پرار بلکل کسی کے بس میں نہیں ہزار کوشش کرو مضبوط قلوں میں دروازے بند کر کے بیٹے رہو وہا بھی موت چھوڑنے والی نہیں ابر موت کے بعد پھر وہی اللہ کی عدالت ہے پر افسوس کے ہم موت جس ہولناک چیز سے غاپل ہیں اس زمین پر کے جس کو ہم پاؤ سے روند رہے ہیں ہم سے پہلے سینکلو آئے اور چل دئیے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہی رہیں گے موت کا حطرناک سپردر پیش ہے مگر ہمیں کچھ پرواہ نہیں اس قدر غفلت طبیل عمل نے پیدا کر رکھی ہے اگرچہ یہ جہالت رفع ہو تو موت کا دہان آئے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے